یہ رکھنا ذہن میں ابلیس ابلیس تُو نے آدم کو خلیفہ کیوں نہیں مانا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جواب ہے قرآن میں کہ مالک مالک تُو نے مجھے آگ خلقت نہیں من نار تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے عجیب بات ہے کہنے لگا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو چونکہ آگ افضل ہے مٹی سے تو افضل ہوتے ہوئے میں کم تر کو خلیفہ نہیں مانوں گا ابلیس ہے مگر اتنی بات سمجھتا ہے کہ اگر افضل ہو تو کم تر کو خلیفہ مت مانوں عجیب بات ہے نا یعنی ابلیس یہاں سے انکار نہیں ہے لیکن اصول سمجھتا ہے کہنے لگا پروردگار کہ سن سن یہ کیچڑ سے پیدا ہوا ہو یا مٹی سے پیدا ہوا ہو یا ریت سے اور بانو سے پیدا ہوا ہو بنایا میں نے سجدہ کر تقریر تمام ہو گئی تقریر آخری مرحلوں سے نزدیک ہو گئی پھر سننا بھئی اللہ نے کیا کہا بنایا میں نے کیا نام ہے آپ کا یہ ایک مجلس خدا کے حسن فکر حسینی کی تربیتگاہ ہے پہلی تربیتگاہ ستے حسینی کی ماں کی گوھد ہے پھر ملیس حسین اور اس کی حفاظت کرنا ملیس حسین کی اور ذکر حسین کی حفاظت کرتے رہنا اور اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہنا ٹھیک ہے نا اچھا تو بھئی سننا ابلیس سجدہ کر کہنی کروں گا مٹی سے بنایا اللہ نے کہا وہ مٹی سے بنے پانی سے بنے کیچر سے بنے بنایا میں نے اچھا اب دیکھو نظریات کا اختلاف سمجھ میں آیا اللہ کہتا ہے کہ کسی چیز سے بنے بنایا اور وہ کیا کہتا ہے بنا ہے مٹی سے ٹھیک ہے نا رک جاؤ رک جاؤ خدا کی قسم آج ایک فیصلہ تم سے کروا دوں یہ جمادستانی کا آخری زمانہ ہے رجب شابان رمضان شبال ٹھیک ہے نا محرم میں ابباس کا عالم نکلے گا شبیت الجناہ ہوگی ماسومین کے تابوت ہوں گے حسین کا تازیہ ہوگا ٹھیک ہے نا ربی الاول میں نبی کا جھنڈہ ہوگا اور دنیا جب دیکھتی ہے نا نبی کے جھنڈے کو تو کہتی ہے کہ بھئی لکڑی ہے کپڑا ہے رکھا کیا ہے اس میں ہم نے کہا نہیں خبردار خبردار اسی بات نہ کرو جھنڈہ ہے میرے نبی کا اور دیکھو تمہیں ایک میسیج دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو جھنڈے اٹھاتے ہیں نا بارہ برابل کو ان کا احترام کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ جھنڈہ اٹھانے والے ہیں ہم نے تو پوری تاریخ اسلام میں جھنڈے پھیکنے والے دیکھے ہیں اٹھانے والا نہیں دیکھا بڑے پیارے لوگ ہیں جو نبی کا جھنڈہ اٹھا رہے ہیں اور کسی کو اعتراض بھی ہے لکڑی ہے کپڑا اس میں ہے کیا ہے یا نہیں اچھا ہم نے ابباس کا عالم اٹھایا کہنے لگے ایک لکڑی ہے تھوڑا سا کپڑا ہے ایک ڈھاک کا پنجا ہے بھرکھا کیا ہم نے کہا نہیں خبردار خبردار عالم ہے ابباس کا جھنڈہ ہے نبی کا عالم ہے ابباس کا میں نے ہمیشہ میری زمینہ کی صیرت ہے میمبر پہ جاتا ہوں چونکے میں کہہ لے کہ اس لکڑی میں کیا رکھا ہے ہم نے کہا نہیں میمبر ہے رسول کا ہم نصبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہم نصبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہم نے کہا جھنڈہ ہے نبی کا عالم ہے ابباس کا تازیہ ہے حسین کا میمبر ہے رسول کا تو وہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کے نگاہ لکڑی پہ ہے کپڑے پہ ہے دھات پہ ہے اور ہم جو اعتراض کر رہے ہیں ہماری نگاہ نصبت پہ ہے توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے ابلیس کہنے لگا یہ مٹی سے بنایا ہے نگاہ مادے پہ ہے خدا نے کہا میں نے بنایا ہے نگاہ نصبت پہ ہے جو نصبت پہ نگاہ رکھے وہ خدا کا پیر ہوئے جو مادے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیر ہوئے میں سے پہنچ گئے میں زیادہ سہمت نہیں دوں گا کہا تُو نے مجھے آگ سے بنایا فقرد منہ رجیل علی صلات مستقیم پر محمد رسول اللہ صلات مستقیم پر یہی روکوں گا بات کو بات کو یہی روک دوں گا لیکن سنتے چلو فقرد منہ انکر عجیب نکل ہم نے تجھے جنت سے نکال دیا اچھا جب چلا ہے نا نکل کے تو جملہ سنو گے کیا کہہ کے چلا ہے لا اقودن لهم سراتک المستقیم ولا اغوینہم اجمعین اللہ عبادک منہم المخلصین یہ ابلیس کے جملے جو قرآن نے قیامت تک لئے رکھ دیئے یہ جملے تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں کہنے لگا مالک تُو نے مجھے جنت سے نکال دیا دیکھ لا اقودن لهم سراتک المستقیم تیری سرات مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا اور تیری سرات مستقیم پر گم رہا کروں گا اللہ عبادک منہم المخلصین یہ جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں یہ جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں نہیں بیکا سکتا انہیں چھوڑ کے سب کو بیکا ہوں گا دیکھ رہا تھا ابلیس کہ یہ کچھ پاکیزہ بندے ہیں جنہیں میں بیکا نہیں سکتا تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا آپ ابھی تک نہیں پہچانے آپ ابھی تک نہیں پہچانے آپ ابھی تک نہیں پہچانے آپ ابھی تک نہیں پہچانے